محترم سامین میرے سامنے فیصلہ بات سے جاری ہونے والی روزنامہ اخبار دنیا کا پرچہ موجود ہے جو تیرہ نومبر دوہزار بیس کا شائع شدہ ہے اس کے اندر ایک مضمون ہے ملک میں نامور اسکالر جاوید احمد غامدی صاحب کا لکھا ہوا اس مضمون کا عنوان ہے دین کا ماخذ نبی کریم کی ذات یہ مشہور معروف آدمی گویا کہ اس عنوان سے اس ہیڈنگ سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ دین کا ماخذ قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کی ذات بھی ہے ورنہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اکیل قرآن کے لئے حکم دیا ہے کہ وَذَكِّرِ بِالْقُرْآنَ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ اے نبی اس قرآن سے قانون اور اس قرآن سے نصیت کیا کر ہر اسے جو اللہ کے وعید سے ڈرتا ہے تو یہ شرک بالقرآن کرتے ہوئے غامدی صاحب نے یہ مضمون لکھا ہے اس مضمون میں بڑی چالاکی سے تواتر کا لفظ یا اسطلاح لا کر کے یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ نبی کریم کے اقوال گویا کے تواتر کے دلیل سے حوالے سے وہ قابل استدلال ہیں وہ نبی کی شخصیت خود بھی جو کچھ بتائے وہ قرآن کے برابر ہے اس نے اپنے مضمون کے اندر کئی ایسی چیزیں گنوائی ہیں جن کو اسلام کا ایک ایسا حصہ کر کے پیش کے آئے جس طرح قرآن مسائل دین سمجھاتا ہے بتاتا ہے ان میں سے فرماتا ہے جو دین ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے عبادات کے عنوان کے تحت لکھتا ہے غامدی صاحب نماز زکاة صدقہ فطر روزہ اعتقاف حج عمرہ قربانی اور ایام تشریق کی تکبیریں معاشرت کے حوالے سے لکھتا ہے نکاح طلاق ان کے متعلقات حیض نفاس میں زنوشوں کے تعلقات سے اجتناب خرد و نوش کے حوالے سے لکھتا ہے سور خون مردار خدا کے سوا کسی اور کے نام پر زبح کیے گئے جانور کی حرمت اللہ کے نام لے کر جانوروں کا تز کیا آگے پھر رسوم و آداب کے عنوان کے تحت لکھتا ہے اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ملاقات کے موقع پر اسلام علیکم اور اس کا جواب چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ اور موچیں پست رکھنا زیر ناف کے بال کاٹنا بغل کے بال صاف کرنا بڑے ہوئے ناخن کاٹنا لڑکوں کا خطنہ کرنا استنجا حیض نفاس کے اور غسل اور غسل جنابت میت کا غسل تجہیز و تکفین تدفین عید الفطر عید الازحا مطلب یہ ساری باتیں جو کہ حدیثوں کے نام سے ہمارے نصاب مشہور کردہ کے اندر پڑھائی جاتی ہیں ان کو بھی قرآن کے حوالے سے جیسا کہ ماخذ نبی کے حوالے سے یہ بتان گیا ایک طرح سے کہ یہ چیزیں دین کا ایسا حصہ ہیں جو قرآن نے ہمیں بتائی قرآن کا نام اس نے استعمال کیا ہے لیکن ماخذ اس کا نبی کریم کی ذات قرار دی ہے یعنی یہ سب چیزیں حدیث سے ملی ہیں یہ دین ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو انسان کے اکل کے حوالے سے اکلی باتیں ہیں وہ ہر ایک سمجھتا ہے ہر ایک اپنی صفائی ستھرائی بال کترانا یا ہاتھ مو دھونا یہ سب چیزیں از خود اپنے طرف سے انسان کرتا ہے اس کو یہ حدیث کے نام سے مشہور کر کے گویا کہ جو حدیث انہوں نے مشہور کی ہے کہ دس سنتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے وہ پھر نبی کے خاتے میں حدیثوں کے خاتے میں ڈال کر کے ان کو قرآن کے برابر لے آنا کیا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے زمانے سے پہلے کوئی بال کترانا یا زیب و زینت کی باتیں نہیں تھی یہ تو حدیث ہی غلط ہے کہ ابراہیم کی یہ سنتیں ہیں دس پھر نبی علیہ السلام نے ان کو continue کیا ان کو جاری کیا یہ سب حدیثوں کو بچانے کے لیے حدیثوں کو ماخذ دین بنانے کے لیے یہ ہیلہ ہے غامدی صاحب کا ورنہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی لوگ ناخن کاٹ بڑے ہوئے ناخن کاٹتے ہوں گے یہ کیا بات ہے کہ ابراہیم نے کاٹے ہیں اس کے بعد ہم پر بھی واجب ہے اس سے پہلے انسانوں کے اندر یہ شعور نہیں تھا کہ اپنے بال کتروائیں یا زیب و زینت کریں اور زیب و زینت کے لئے قرآن نے جب حکم دیا ہوا ہے کہ کس نے حرام کیا ہے زیب و زینت کو جو اللہ نے جاری کیا ہے تو تم ان چیزوں کو حدیثوں کا سہارہ دے کر دین کے اندر گویا کہ قرآن کے سوا حدیث کو جو حدیث نبی نے فرمائی بھی نہیں ہے اور قرآن کے ہوتے ہوئے ان کو دین کا ایک ستون بنا کر امت کے گلے میں ڈال رہے ہو میں اس استدلال پر یہ اعتراض کروں گا کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں یہ جن کا ذکر کر گیا یہ انسانی اکل کے حوالے سے انسانی شعور کے حوالے سے ہر ایک خود کر سکتا ہے نبی علیہ السلام فرمائے یا نہ فرمائے لوگ ناخن کاٹتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یا نہیں فرمایا لوگ اپنے بال بھی سیدھے کرتے ہیں ابراہیم کے سنتے ہیں ہو نہ اس سے ابراہیم کے پیدا ہونے سے پہلے بھی لوگ زیبو زینت کرتے ہوں گے اس میں یہ کیا ہے کہ ابراہیم سے پہلے لوگ ایسے تھے جیسے ببھوت جنہ کوئی اس طرح کی باتیں سو یہ سب بناوٹے ہیں ان کے جوٹھی حدیثوں کو بچانے کے لئے یہ ہیلا ہے ایک قسم کا غامدی صاحب کا ویسے غامدی صاحب کا مثال میں ایسے بتاؤں کہ اس کی شروع میں شہرت ہوئی کہ یہ شہرت کس طرح ہوئی کن باتوں پر ہوئی یہ لمبا تفصیل ہے لیکن بعض لوگ کئی لوگوں کو پرو موڈ کرنے کے لئے ان سے اچھی باتیں منصوب کرتے ہیں یا اچھی باتیں ان سے کڑاتے ہیں پھر ان کے مخالفت کی جاتی ہے کہ یہ منکر حدیث ہے پھر اس مخالفت کے بعد جب اس کی شہرت ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن کے سوا اور کوئی بات نہیں کرتا قرآن سے ہی سب دین بتاتا ہے پھر ان باتوں کے بعد جب شہرت پوری پھیل جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اب حدیثوں کو شروع کرو پھر وہ حدیثیں ایسی گلے میں ڈالتا ہے عمد لیکن سند ہو بھی سہی تو وہ کس کام کے جب اللہ نے خود رسول علیہ اسلام کو حکم دیا ہوا ہے کہ وَذَكِّر بِالْقُرْآن قرآن سے دین لوگوں کو بتایا کر وَلَا تَعْجَل بِالْقُرْآن مِن قَبْلَ اَنْ يُقْزَا إِلَيْكَ وَحِيَ قرآن کے مقابلے میں اپنی طرف سے بات کرنے میں اجلت نہ کیا کر نبی پر بندہ شائع وَلَوْ تَقَوَّلْ عَلَيْنَا بَعْزَ الْاقَاوِيل لَا خَزْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی کوئی سا ایک قول بھی جاری کرے تَلَا خَزْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ہم اس کو قوت کے ساتھ تو بتاؤ کہ نبی کی حدیث تو ایک بھی نہیں ہے اب اس کے لیے یہ تواتر قولی اجمالی اجمائی اور صحابہ کا یہ لفاظی کر کے لوگوں کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے کہ نبی کی حدیثیں ہیں جو صحابہ نے تواتر کے ساتھ آپ کو پہنچائی ہیں یہ اس قرآن کی آیت کا تو رد کرتی ہیں جس میں فرمایا گیا کہ نبی نے ایک حدیث بھی جاری کہ تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا یہ اس طرح ہے جس طرح حسن بصری کے ساتھ وہ نام اور آدمی ہے اسلامی تاریخ میں مسلم تاریخ میں واصل بن عطا اس کا ساتھی تھا واصل بن عطا نے کسی بات پر کئی باتوں پر جب حسن بصری سے اختلاف کیا تو اس کے لئے مشہور کیا گیا کہ ہم سے کٹ گیا ہم سے جدا ہو گیا یعنی حسن بصری نے اس کو اپنے جتھے سے گروہ سے ٹیم سے پارٹی سے نکال دیا تو وہ متضلہ شمار ہونے لگا متضلہ کہلایا جانے لگا یہ بھی ایک چالا کی تھی معنی حسن بصری صوفی آدمی ہے اپنی باتیں روایات کے ماتحد کرتا ہے روایات کا منکر ہے حدیث وں کا منکر ہے تاکہ لوگ جو حدیثوں سے چڑے ہوئے ہیں کہ حدیثیں جو بھی ہیں وہ خرافات قرآن کے خلاف ہیں اور قرآن کے رد میں حدیثیں کافی ساری ہیں تو وہ لوگ جو حدیثوں سے ناراض ہوں جو حدیثوں پر اعتراض کرنے والے ہوں وہ واصل بن عطا کی طرف ہو جائیں تاکہ اسے کہیں کہ یہ ہمارے خیال کا ہے حالانکہ واصل بن عطا حسن بزری سے جدہ ہونے کے بعد بھی حدیثیں پیش کرتا ہے اس کے اقوال پڑھے جائیں پر محترز ہیں وہ واصل بن عطا کے ہو جائیں اسی طرح یہ جعوید غامدی بھی لگتا ہے کہ اس کے شورت جان بوجھ کے کرائی گئے کہ یہ منکر حدیث ہے اب جب شورت اس کی ہوئی تو اس کو پکا کرنے کے لئے ایک قاتلانہ حملہ بھی کرایا گھر پر بم گرایا اور علمیت دھورا ہونے لگا گئے بڑا عالم ہے بڑا قرآن کا پیروکار ہے پھر اس سے کہلوایا گیا کہ اب حدیثوں کو شروع کرو تیری ساری باتیں مانیں گے جو یعنی منکر حدیث مشہور تھا اس سے پھر یہ حدیثیں کرائیں کہ نبی کی یعنی ابراہیم کی سنت نبی کی بغیرہ تو یہ سب چالا کی ہے یہ لوگ قرآن کے خلاف ایک تحریک ایک جنگ میں گویا کے کام کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مستقل چینل ٹیلی ویزن کا ذاکر نائک کو دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی باتیں حدیث کے حوالے سے پیش کریں اس کی شروعات کا ہمیں علم ہے کہ ذاکر نائک شروع شروع میں جب ڈوٹی کرنے آیا تھا ٹیلی ویزن پر تو خالص قرآن سے باتیں کرتا تھا اور قرآن کی باتوں سے دین کی باتیں استدلال کے طور پر پیش کرتا تھا اتنی حد تک جو خود مجھے بھی اہل حدیث لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ منکر حدیث ہے یہ تمہاری طرح کی باتیں قرآن سے باتیں کرتا ہے یہ ایسا ہے یہ بیسا ہے کہنے لگے پھر جب اس کی شہرت اور مقبولیت مسلم ہو گئی کہ یہ قرآن ی فکر کا آدمی ہے قرآن سے باتیں بتاتا ہے پھر اس کو حکم دیا گیا کہ اب حدیثوں کو پیش کرو اور حدیثوں سے اسلام دینا بتانا شروع کرو تو وہ آج تک اپنے اس نوکری میں مگن ہے تو یہ چالا کی ہے عالمی سامراج کی کہ قرآن کے رد میں ایسے آدمی لاتا ہے جن کو پہلی شہرت ان کے لئے کرتا ہے کہ یہ قرآن والے لوگ ہیں جب کے یوٹرن کراتے ہیں کہ حدیثیں بھی اسلام کا حصہ ہے یہ چالا کی جس طرح واصل بن عطا سے حسن بصری کے زمانے میں کرائی گئی اسی طرح کئی لوگ اس طرح کے مشہور کرائے گئے جن کے اندر یہ سب آتے ہیں اور یہ ہمارے موضوع کا جو مضمون کا جو موضوع ہے جعوید غامدی یہ بھی ان میں سے لگتا ہے کہ پہلے اس کی شہرت قرآنی فکر والی کرائی گئی پھر جب مشہور ہو گیا مقبول ہو گیا تو اس سے پھر اب حدیثوں کے نام سے یہ بات کرا رہے ہیں کہ نبی کی ذات دین کا ماخذ ہے ورنہ ماخذ تو قرآن واحد ہے قرآن کے سوا اور کوئی ماخذ نہیں ہے اس کے یہ محمد اگر ایک قول بھی جاری کرے ہم اس کو طاقت سے پکڑ کر کر کے ہم اس کی رگ حیات کاٹ دیں گے نبی کو حکم دیا کہ قرآن کے مقابلے میں جلدی نہ کر اپنی بات بتانے میں جب تک وحی نہ آئے جب وحی آئے پھر اس وحی سے بتا وحی نہیں آئی تو رب کو درخواست کر رب زدنی علم میرا علم بڑا لوگ کھڑے ہیں سوال کرنے والے میں ان کو جواب دوں تو بندش ہے غیر قرآنی علوم کے اوپر بندش ہے پھر چاہے تم ان کو تواتر کا نام دو چاہے ان کو حسن حدیث صحیح حدیث کیا کیا لقب تم نے گھڑ رکھے ہیں کوئی حدیث بھی قرآن تسلیم نہیں کرتا نبی کے اوپر بندش ہے قرآن کے مقابلے میں اجلت کر کے اپنی طرف سے کوئی بات نہ بتا جب یہ بات ہے تو پھر یہ ہیلا کرنا غامدی صاحب کا متواتر نمونے سے صاحب نے ہمیں قرآن کے بعد حدیث کو بھی بھیجا ہے پہنچایا ہے یہ تو اس کی اپنی بات ہوئی قرآن کی بات نہیں ہوئی اور یہ تواتر کی اسطلاح جو اس نے گھڑی ہے یا مشہور ہے اس کے سوا پہلے اور نے بھی اس کو مشہور کیا ہوا ہے تو یہ تواتر قرآن کے مقابلے میں ٹھہرتا ہی نہیں ہے فلات جلب القرآن کی آیت ایک سو چودہ نمبر آیت ہے سورت تاہا کی بیس نمبر سورت ہے اس کی آیت نمبر ایک سو چودہ ہے جس کے اندر نبی کو منع ہے بندش ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز بھی پیش نہ کیا کر تو جب یہ بات نبی کے اوپر بندش کی ہے تو تمہارے تواتر کہاں گئے تمہاری حدیثیں کہاں گئے تمہاری روایات کہاں گئے تمہاری سنت کی اسطلاح کہاں گئے سنت کی اسطلاح قرآن نے نبی کے ساتھ لکھی نہیں کیوں نہیں لکھی اس پر بھی امت کے مشاہر کو سوچنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے سنت صرف اپنے ساتھ مخصوص رکھی ہے انہوں کے ساتھ بھی نسبت ہے قرآن میں سنت کی لیکن محمد علیہ السلام کے ساتھ نہیں آخر کیا تو حکمت ہے اس کے اندر وہ آپ نے مل کر سب کو سوچنی ہے مطلب دین کا ماخذ نبی کریم کی ذات جو عنوان لکھا ہے اس نے یہ ایک چالا کی ہے قرآن کے رد کے لئے قرآن کے ٹکر میں اس نے یہ علمی ہشاری اپنی پیش کی ہے جو کہ قطن صحیح نہیں ہے قرآن کا ماخذ صرف قرآن ہے قرآن وحد لا شریک ہے